جو میری ریسپی ہے اسے ساب سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت اچھی ٹکیاں بنیں گی میں میدہ دو کپ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میجرمنٹ پر دکھا رہی ہوں میں دو کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ایک کپ میں سوجی ٹالتی ہوں اس کے علاوہ پانس ٹیبل سپون کے قریب گھی یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ ایک کپ چینی جس کے اندر میں نے سات عدد الائچیاں چھوٹی اور دو تین الائچیاں بڑی وہ میں نے پیس لی تھی اور میں نے چینی کے ساتھ پیس لی تھی اس کو اس طرح سے پیس لیں تو ایک ساتھ پیس جائیں گی یہ اور آپ نے یہ الگ رکھ دیا اور پھر میں پیسہ کھوپرا ہیوز کرتی ہوں اور بادام پستے بادام پستے کو بھی میں نے پیس کے یہ سب تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے تین دین چھوٹی لے لیجئے ٹیبل سپون کافی ہوگا یہ ریسپی اس طرح سے بنے گی اس میں آپ کی ٹھوٹی ٹھوٹو ٹھوٹی فائف ٹکیاں بن جائیں گے آرام سے جس ریسپی اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے میری ان سب چیزوں کو آٹا گوند ہے آپ آٹا کیسے گوندوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ان کو آپ اس طرح کرنا ہے آپ کو ایک دیپ پین لے لیا ہے میں نے تاکہ آٹا گرینہ ادھر ادھر اور آرام سے آپ کا آٹا گوندے گا یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے ایک کپ پیدا ڈالا ہے اب یہ دوسرا کپ میدے کا یوز کی ہے دو کپ میدہ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک کپ آپ سوجی جائے گی یہ سوجی جال رہی ہوں میں ایک کپ اسی ریسپی کو فالو کریے گا تو بہت اچھی بنیں گے آپ کی اور یہ دیکھیں یہ چینی لی تھی میں نے اس میں لائچی بھی بڑی اور چھوٹی میں نے پیس لی تھی یہ بھی ایک کپ چینی میں نے بلکل باریک پیس لی ہے وہ بھی میں نے ڈال دی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو دھڑا مکس کر رہا ہے میں نے تھوڑا ابھی میں اور بھی اس میں انگریڈنٹس دال کے پھر دوبارہ مکسنگ کروں گی یہ کھوپرا اور بادام پستے ہیں میں بادام بھی ڈالتی ہوں پستے بھی پیس کے ڈالتی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے تو یہ بھی میں نے اب ڈال کے اب اچھے سے اس کو دھڑا مکس کر لیں یہ دیکھیں گھی جو ہے میں نے یوز کی ہے پانچ ٹیبل سپون یعنی تقریباً آدھا کپ آپ کا گھی ہے اس ریسپی کے لیے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت پرفیکٹ ٹکیاں بنیں گے اور ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں جیسے کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری ٹوٹ جاتی ہیں میدہ گھی زیادہ پڑ جاتا ہے ہمیشہ ٹوٹیں گے جب آپ کا گھی زیادہ پڑ جائے گھی کا بہت خیال رکھے ٹکیاں بنائی گا یہ دیکھیں میں مکسنگ کر رہی ہوں اس طرح سے سب ملا رہی ہوں اچھے سے اچھے سے سب مل جائے مکس ہو جائے اس کے بعد پھر اب میں یہ گھی ڈالنا شروع کروں گے اس کے اندر یہ دیکھیں گھی ڈال دیا میں نے یہ ملٹ سیمی ملٹ ہے لیکن یہ آرام سے ملٹ جب آپ اس کو گھوننا شروع کریں گے تو ہاتھوں کی گرمائی سے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں ملنا شروع کر دوں گی اس کو گھی کے ساتھ اچھے سے میں ملوں گی دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے آپ ملیں گے تو بلکل گھی ہر طرف چلا جائے بہت اچھے سے مکس ہو جائے آپ کی سارے انگریڈنٹس کے ساتھ یہ دیکھیں مکس ہو گیا اچھا دودھ جو میں لوں گی وہ ایک لیکن میرا حاف سے تھوڑا سا زیادہ دودھ گیا ہے اس میں اور دودھ جو ہے آپ ٹھنڈا مد لیجئے گا فریج کا آپ جو ہے گنگونا دودھ لیے گا ٹھیک ہے گرم بھی نہیں ہونا چاہیے گنگونا دودھ بہت اچھے سے گن جاتا ہے اس سے ٹھیکیاں یہ دیکھیں میں مکسنگ کر رہی ہوں اس کے بعد دودھ میں جو ہے دودھ سے گننا شروع کیا ہے یہ دیکھیں دودھ لے لیا ہے میں نے اور اس کو میں آپ گننا شروع کروں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور اس طرح گنتا جائے گا آپ کا آٹا مکیاں بھی آپ لگاتے جائیں اور تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن چیز بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ ضرور ٹرائے کری گا میری ریسپی اور میری اس ترقیب سے گر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی آپ کی ٹکیاں تیار ہوں گی یہ دیکھیں آٹا بالکل گن چکا ہے اب میں نے اس کو دوپیر میں گون لیا تھا اور میں نے شام میں تیار کی تھی تو میں نے دو گھنٹے کے لیے تقریباً اس کو رکھ دیا تھا ڈھک کے اس سے اچھے سے بہت اچھی ٹکیاں آپ کی بنیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بیلا ہے اور میائے گلاس کی مدد سے ان کو سب کو بنا کے پہلے سب کو بنا کے تیار کر کے تھال میں رکھتی جا رہی ہوں یہ میں نے سٹیل کا گلاس لیا آپ کی مرضی ہے آپ جو سائز چاہیں آپ بنائیں میں نے چھوٹا سائز کی میں بناتی ہوں تاکہ یہ ہینڈل بہت اچھے سے ہو جاتی ہے کیونکہ چمچہ ایک طرف سے نکل کے فوراں پلٹ جاتا ہے تو اس میں بریک نہیں ہوتی آپ کی اور بہت اچھے سے ہینڈل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری بنا لی ہے میری ٹھوٹی ابو بنی ہے اس ریسپی سے ٹکیاں یہ دیکھیں چارچر کر کے میں تل رہی ہوں اور آج جو ہے نہ زیادہ دیز کریے گا نہ بلکل ہلکی درمیانی تھوڑی آج ہونی چاہیے اس میں بندی جائیں گے آپ کی گولڈن براؤن کرتے جائیں ایک طرف جب گولڈن براؤن ہو پلٹ دیں تو دوسری طرف کر دیں اس طرح سے میری ساری تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل میری ٹکیاں بلکل تیار ہو چکے بہت مزے کی بنی ہے سبسکرائب ضرور کریے گا میرا چانل اگر میری ریسپی پسند آئے اور اگر کوئی سوال کرنا تو آپ مجھے کامنٹس بھی کر سکتے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس ریسپی سے آپ کی اچھی خاصی یعنی 30 to 35 ٹکیاں تیار ہو جائیں گی اگر آپ اس سائز کی بناتی ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی